اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو ٹرنڈنگ پوائنٹس کی کور ویڈیو میں خوش آمدید موزی سامین ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہمارے درمیان نہیں رہے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا قربانیت دیں کیسے ان کے خلاف سالشیں ہوئیں اور کیا پاکستان کے جوری سائزتان دنیا کے سب سے خطناک آدمی تھے ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں آج ٹرنڈنگ پوائنٹس کی جانے سے ہم اہم قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اسے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں پیارے دوستو گیارہ دسمبر دوہزار تین کو امریکی خوفی جنسی سی آئی اے اور برطانوی انٹیلیجنس ادارے کے افسران کو ایک گروپ لیبیا میں ایک خصوصی تیارے پر سوار ہونے کو تھا جب انہیں خاکی لفافے کا ایک بلندہ تھمایا گیا یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات کے خوفیہ مشن کے اختتام کے قریب تھی جب انہوں نے جاز میں سوار ہو کر ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شوائد دیئے گئے ہیں جن کے انہیں اشید ضرورت تھی ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے ان ڈیزائنز کے علاوہ جوری پرگرام سے متعلق پرزجاد پاکستان کے ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے ڈاکٹر قدیر اتوار کو پچیس برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں گزشتہ نفسدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے عبدالقدیر خان ایک اہم ترین شخصیت تھے ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹکنالوجی کے حوالے سے چاری لڑائی جہاں پر ٹکنالوجی رکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے شوائد آمنے سامنے ہیں اس قانی کا اہم مہور تھی سابق سی آئی اے ڈائریکٹر نے کم از کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک آدمی قرار دے دیا ان کو انہوں نے یہ معذرہ اس وقت پیش کیا تھا جب یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اسامہ بن لادن نائن الیون حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں حقیقت یہ ہے اگرچہ ڈاکٹر اے کیو خان کو مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کی طور پر سرائے جاتا ہے یہ چیز آپ کو نہ صرف ان کی شخصیت کی پیچیدگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دنیا ایٹمی ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے ستر کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورک میں ایٹمی جاسوس بن کر نہیں آئے تھے لیکن وہ ایک جاسوس بن گئے تھے وہ انیس ستر کی دہائی میں نیدر لینڈ میں کام کر رہے تھے جب ان کے ملک پاکستان نے انیس سو کتر کی جنگ مشکس کے بعد اور انڈیا کے ایٹمی ترکی سے سہوب زدہ ہو کر ایٹم بم بنانے کی مہم شروع کی تھی ڈاکٹر خان ایک یورپی کمپنی میں یورنیم افزودگی کے لیے سینٹری فیوچر بنانے کی کام میں شامل تھے افزودہ یورنیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اس حد سے زیادہ افسدہ کیا جائے تو اسے ایٹم بم بنائے جا سکتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینٹری فیوچرز کے ڈیزائن نکل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ملک واپس آئے جہاں انہوں نے خفیہ نیٹورک تشکیل دیا جہاں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے جو انہیں ایٹم بم اور سینٹری فیوچرز کی تیاری کے لیے اہم ترین عیضہ یعنی کہ خام مال سپلائی کرتے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اکثر پاکستان کے ایٹمی پرگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ اس پرگرام کے انتہائی اہم ارکان میں سے ایک تھے مگر انہوں نے نہیت اتیار کے ساتھ اپنی ایک کہانی تیار کی جس نے انہیں انڈیا کے خطرے کے خلاف پاکستان کی افاظت کے لیے ایٹم بم تیار کرنے والے قومی ہیرو کا درجہ دے دیا گیا پیارے دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر کے کون سے کام تھے جنہوں نے انہیں اتنا اہم بنا دیا انہوں نے ایٹمی اتیاروں کی اجزاء فرام کرنے والے اپنے خفیہ نیٹورک کو درامت سے برامت کی طرف مور دیا اور وہ دنیا بھار میں گھومنے والے ایک شخصیت بن گئے اور انہوں نے کئی ملکوں کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے ان میں بہت سارے موالک کو مغربی موالک باغی ریاست سمجھتے تھے ایران کے شہر میں ایٹمی پرگرام کے سینٹری فیوچرز کی تیاری کا پرگرام جو حالیہ برسوں میں شدید عالمی سفردکاری کی ایک وجہ بنا رکھا اس کا نمائی حصہ عبدالقدیر کے فرام کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا ایک ملاقات میں عبدالقدیر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پرگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور ایزار کی ایک فرز فرام کی تھی جس میں قیمتی اور اہم قسم کی چیزیں دردتی اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے عبدالقدیر خان نے ایک درجن سے زاہر دورے شمالی کوریا کے بھی کیے تھے جہاں سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹکنالوجی کے بدلے میزائل ٹکنالوجی کی محالت حاصل کی گئی تھی ان تمام سودوں کے ساتھ ایک اہم راز ہمیشہ رہا کہ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ سب کچھ اکیلے کر رہے یا وہ اپنی حکومت کے اکامات کے تحت کام کر رہے خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں کبھی یہ بھی کہا گیا کہ عبدالقدیر خان یہ سب کچھ پیسوں کی لالچ میں کر رہے تھے لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے وہ اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ جوری ہتھیاروں پر مغربی مالک کی اجارہ داری کو توڑنا چاہتے تھے اور اس کے علاوہ پیارے دوستو انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹکنالوجی پر مغربی مالک کی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس مغربی منافقت قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ چند مالک کو اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ اتنا رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں ایک مرد بہنوں نے کہا کہ میں پاگل یا بے وکوف انسان نہیں وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور وہ میرے خلاف ہر طرح کی منگڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے سریجک منصوبوں کو خراب کر دیا پیارے دوستو بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر عبدالقدیر کی وہ پریس کانفرنس جو ان میڈیا ان کیمرا انہوں نے کی تھی وہ یاد ہو کی جس میں انہوں نے آ کر ان کیمرا ان میڈیا کہا تھا کہ اور اپنے تمام الزامات انہوں نے قبول کیے تھے دیکھیں امریکہ کا تیارہ سی آئی اے کا تیارہ پاکستان میں لینڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے وہاں پر مشرف نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا تھا مشرف کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ اور مشرف کو جا بتایا گیا کہ جو بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کے اوپر مختلف قسم کی الزامات تھے اس میں مشرف نے کردار یدا کیا تھا کہ مشرف نے کہا تھا کہ یہ آدمی اگر ہمارے اہم قسم کے معاملات کو باہر بیچ رکھا گیا جو بھی الزامات امریکہ کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر لگائے گئے تھے تو پھر اس کو ہم اپنے پاس ہکیں گے اور ہمیں کچھ عرصہ دیں وہاں پر مشرف نے پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ سے بچایا گیا اور آج تک جو ڈاکٹر عبدالقدیر کو نظر بند رکھا گیا اس کے پیچھے اصل حقائق یہ تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جان کو خطرہ تھا اسرائیل اسرائیل کی جاسوس اور امریکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پیچھے پڑ چکے تھے اور نظر بند جو ان کو رکھا گیا اس کے پیچھے بھی وہ ملک کے لیے کام کر رکھے تھے دیکھیں وہ کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مکمل طور پر حکومتی نظر میں رکھا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ کوئی بھی جاسوس کوئی بھی نیٹورک ان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور رہی بات جو ڈاکٹر عبدالقدیر کے اوپر الزامات تھے وہ بے بنیاد تھے انہوں نے جو قبول کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے قربانی دی تھی آج بھی آپ ان کی پریس کانفرنس یا وہ تمام چیزیں دیکھیں اس میں نے قبول کیا تھا کہ میں نے پاکستان کے اہم قسم کی جو مواد ہیں اہم قسم کی چیزیں ان کو میں نے باہر پیجا یاد رہے کہ ایک انسان جو کہ ایک پترین زنگی جی رہا ہو وہ اپنی زنگی چھوڑ کر جب پاکستان کے لیے وقت کرے تو کم سے کم وہ پاکستان کے ساتھ گھٹاری